اسلام علیکم جی ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہویف چوہان اور آج ہم گھومتے ہوئے اتنے خوبصورت موسم میں بھارش کے موسم میں نکلے ہیں گھومنے پھرنے اچھا آج سیٹڈی ہے نا آپ سے میرا وعدہ بھی تو ہوتا ہے کہ ایوری سیٹڈی آپ کو ایک اچھی سی پرسنیلیٹی سے ملوائیں گے تو آج ہم اتنے خوشگوار موسم میں اچھے سے خوشگوار مود کے ساتھ آگے ہیں گھومتے گھومتے بیگ ہاؤس اور آج جس پرسنیلیٹی سے ہم آپ کو انٹریڈیوز کروانے والے ہیں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں بزنسمن بھی ہیں پالیٹیکس میں بھی اپنے جھنڈے گاڑے ہیں اچھے سیاستدان کولم نگار اور پتہ نہیں کیا کیا جناب اور سب سے اچھی بات یہ کہ وہ خوشمزاج بھی بہت ہیں ہر وقت ان کے فیس پر جو ایک سمائل رہتی ہے نا اوفو ہر دیل عزیز سمجھ لیں تو آج ایک خوبصورت موسم کے ساتھ خوشگوار ویدر کے ساتھ اچھے سے خوشگوار مود کے ساتھ اور ایک خوشمزاج پرسنیلیٹی کے ساتھ جب انٹریڈیو ہوگا تو آپ کو بھی دیکھنے میں مزا جائے گا تو آئیے ملتے ہیں چلتے ہیں بیگ ہاؤس میں اور دیکھتے ہیں کہ اختیار بیگ صاحب آج ہماری مہمان نوازی کیسے کرتے ہیں اچھا ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے مہمان ہیں لیکن ہم بھی بہت تیز ہیں چھپکے چھپکے سوٹ کے گھر پہنچ کے انہی کے مہمان بن جاتے ہیں تو آئیے ان سے ملواتے ہیں تو جناب فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں بیگ صاحب کی گھر اور ہمیں وہ ریسیف کرنے آگئے ہیں دروازے پر کیا ہی باتیں اسلام علیکم سر کیا حالیں چیکیاں ویلکم آپ کو ویلکم آپ کو ویلکم کے مہمان میں اور بہت اچھا لگا آج آپ کے گھر آ کر ویلکم کے مہمان میں خوش آمدید سب سے پہلے تھا آپ کا سب جانتے ہیں کہ اختیار بیگ صاحب بہت اچھے بزنس پین ہیں سیاستدان ہیں لیکن آج ہم دکھائیں گے لوگوں کا آپ کے چاہنے والوں کو کہ اختیار بیگ صاحب اپنی پرسنل لائف میں کیسے ہیں جی بالکل جی کوشش کروں گا سچ آپ ختمان آپ کے ہیں ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ اپنے بچپن میں کیسے تھے شرارتی تھے یہاں بہت زیادہ ایک معصوم سے بچے تھے یہاں پھر آپ کس طرح کی حرکتیں کرتے تھے اور آپ کے بھائی آپ کے ساتھ ماشاءاللہ ان کی بہت اچھے انڈرسٹینڈنگ ہے آپ سے تو آپ لوگ نے اتنا بچپن کیسے گزارا دیکھیں ہماری بڑی کلوز نیٹڈ فیملی تھی اور ہے اب بھی بہنوں کی شادیاں ہوگی ہیں لیکن اس کا بہت وجود ہمارا آپس میں ایک بہت کلوز تعلق ہے اور یہ ہی ہماری یونٹی اور جو آپس میں اتفاق ہے وہ مچ مچتا ہوں واللہ کی تربیت اور ان کی سخت ہدایت کہ آپس میں ایکہ رکھنا ہے ہم پینتے چالیس سال سے بزنس میں بھی ساتھ ہیں اور دنیا میں جہاں جاں بزنس ہے ہم ساتھ ہیں دونوں بھائی اور یہاں پاکستان میں بھی جتنے بزنس سے ساتھ ہیں بلکہ ہمارے جب بھی ہم رہتے ہیں تو واللہ کی ہدایت کے مطابق ہمارا لون کامن ہوتا ہے اور مانڈری وال کامن ہوتی ہے بلکل وہ ہمیں نظر آرہا ہے آج ہم نے گھر میں اینٹر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت آپ کا گھر اور دونوں بھائیوں کا ایک ساتھی گھر ہے اچھے بتائیں کبھی بچپن میں لڑائی نوک چھوک بلکل جب ہم چھوٹے تھے تو اشتیاغ اور ہماری اکثر لڑائیاں بھی ہوتی تھیں آرگومنٹس بھی ہوتے تھے کیونکہ اشتیاغ بھی ایک سٹرونگ پرسلیٹی ہے ان کی اور میری بھی اور پھر میں بڑا بھائی ہوں اشتیاغ کے رشتے میں تو وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا تھا کہ میں چاہتا تھا جو بات میں کیا دوں وہ ہو جائے جو غلط ہے وہ نہ ہو بغیرہ بغیرہ تو جہاں تک تباہل ہے آپ کا پڑھنے کا تو میں سٹیوڈیس ہا رہا ہوں میں پڑھنے کا شروع سے شوق بھی تھا پڑاکو کہتے تھے مجھے اچھا ہاں اور میں مطلب دونوں بھائیوں میں سے بریلینٹ آپ تھے بریلینٹ تو میں نہیں کہوں گا لیکن ہمیشہ اچھے گریٹ ملتے رہے ہیں اور لیکن یہ ہے کہ اشتیاغ بیری انٹیلیجنٹ اس میں فیگر ورک بہت اچھا کرتے ہیں بیوزن ان کی بہت آگے کی ہے تو ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اور ہر ایک میں خصوصیات ہوتی ہیں الگ الگ طرح کی خصوصیات ہوتی ہیں اور جو اس کو منفرد بناتی ہیں تو میری جو بھی نیچر تھی وہ لیکن یہ ہم دونوں بھائیوں میں محبت بہت تھی اور اب بھی ہے اشتیاغ میری بڑی عزت کرتے ہیں اعترام کرتے ہیں کسی فنکشن میں میں باد میں آتا ہوں بیٹے ہوتے ہیں تو اٹھ کے بلکل وہاں میں نظر آتا ہے ہمیشہ آپ دونوں بھائی ایک ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ہر ایونٹ میں ساتھ ہوتے ہیں اور محبت ہیں آپ لوگوں میں اچھا ایجوکیشن کہاں سے حاصل کیا دیکھیں میں تو یہ قائد کے شہر کراچی میں ہی پیدا ہوا یہاں ہی پڑا بڑا یہاں ہی ڈی جے سائنس کالج سے جو اس وقت ٹاپ پالج ہوتا تھا ہم نے بی اسی کی یعنی گریجویشن کی پی ایونٹسٹی آف کراچی سے ماسٹر کی پہ ملک سے باہر ماسٹر بھی کی ایم بی اے اور پی ایج ڈی بھی کی ڈاکٹریٹ تو ایکنومکس میرا مین سبجیک رہا ہے اور اب بھی جب بھی آپ لوگوں کی ٹی وی چینلز پہ یا کہیں پہ تو ایکانومی پہ ہی زیادہ ایکسپرٹ بیوز اور میں کولم بھی پچھلے پچھے ساتھ سے تقریبا لکھ رہا ہوں جنگ اکبار میں چھپتے ہیں بس معیشت پہ ہوتے ہیں اور میں مضبط لکھتا ہوں اس میں جو حقیقت ہے وہ بتلانے کی کوشش کرتا ہوں بیورز کو تاکہ انہیں یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے ملک کی معیشت کا کیا حال ہے معیشت کس طرف جاری ہے اچھا شروع سے ہوتا ہے جب انسان سٹیڈی کر رہا ہوتا ہے وہ ایک سٹوڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے معنی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مجھے ڈاکٹر بننا ہے مجھے انجینئر بننا ہے مجھے فلا فیلڈ میں جانا ہے مجھے ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے تو آپ میں کیا سوچا تھا یا شروع سے بزنیس بھی انڈیٹ تھے بس بزنیس میں جانا ہے میری جو سٹار ہے وہ پائسز ہے اور پائسز جو ہوتے ہیں وہ پڑے لوینگ ہوتے ہیں لوینگ ہوتے ہیں خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں بیوٹی لبرز ہوتے ہیں اچھی پینٹنگ اچھا ہارٹ اچھا میزک اچھے ڈریسز اچھے دوست تو یہ ان کی نیچر میں ہوتا ہے تو پائسز کی پانی بہت پسند ہے جھرنے کی آواز بہت اچھی لگتی ہے آپ شاہر بڑا اچھا لگتا ہے تو یہ نیچر جیسی ہے اس کے ساپ سے یہ تمام چیزیں مجھے اچھی لگتی تھیں لیکن یہ ہے کہ جیسے جیسے پھر پڑھائی کے بعد پریکٹیکل لائف میں آئے تو شروع سے بزنس مائنڈ بزنس کا زیادہ رجحان تھا اور بزنس میں میں یہ چاہتا تھا کہ میں سیلف میڈ بنوں یعنی میں خود کچھ سے بن کے دکھاؤں تو یہ پہلے دن سے ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم اپنا کچھ کریں اور اس کے لحاظ سے جب میں دبائی میں یہاں میں نے کیریئر جب شروع کیا تو یو بیل جوائن کیا اچھا یونیٹڈ بینک وہاں پہ میں گریٹ ٹو آفیسر تھا پھر وہ سٹاف کالیج کی ٹریننگ میں ٹاپ کیا پھر باہر پوشٹنگ ہو رہی نہیں لگی پھر یہ میڈلیز بینک دبائی میں کھول رہا تھا اچھا ان کے پریسیڈنڈ نے اٹریو کر کے مجھے ادھا اس بینک میں جو ہے ایک سینہ پوزیشن پہ جوب دی اور پھر ہم نے اس بینک میں نائنٹین سیونٹی سیون سے بینک میں تھا اچھا اور وہاں پہ پھر ہم نے مختلف دوروں میں ہماری برانج سب سے زیادہ پروفٹ کرتی تھی سب سے زیادہ ڈیپوزٹس لاتی تھی تو ترقی ہوتی گئی اچھا اور اس کے بعد یہ جو عربی بیرہ یہاں آتے تھے ان کی رات کو جو رمضان و بیرہ میں محفل بیرہ ہوتی ہیں اس میں بھی ہم جاتے تھے تو عربی بھی سیکھ لی پھر وہ پاکستان آتے تھے تو ان کے ساتھ یہ آتے تھے تو ایک شروع سے ہی مارکٹنگ میرے بہت سٹرونگ ہو رہا ہے ایک شعبہ اس کے بعد جب ہم نے یہاں یو بیل اور پھر میڈلیز بینک میں جب میں کام کر رہے تھا تو اکثر خیال آتا تھا کہ میں اپنا ذہن اپنا دماغ میں دوسرے کے لیے کیوں بیچ رہا ہوں میں اپنے کی لیے کیوں بھی اس کو استعمال کروں یہ اکثر خیال آتا تھا اور اس میں پھر یہ ہوا سوچ سوچ کے کہ نائنٹین ایٹی ٹو ایٹی تھری میں میں نے کہا اپنا بزنس کرتے ہیں چیک ہے پہلا بزنس کیا کیا آپ پہلے بزنس ہم نے چار پانچ لاک درم میرے پاس جمع تھے اور اتنی اشتیاق کے ساتھ جمع تھے اشتیاق بھی وہاں پہ وہ انجینئر تھے شارجہ شپیارٹ میں وہ پلاننگ اور اسٹی میٹنگ دپارٹمنٹ کے ہیٹ تھے یہاں وہ کراچی شپیارٹ میں ہوتے تھے اور میں بینکر میں جیسے آپ کو بتلایا بینک میں تھا تو جو پیسے ہم دونوں نے جمع کیے تھے تو ہم نے کہا اس کو کسی ایسی جگہ لگائیں جو کوئی نئی چیز وہ بلکل لوگوں کی اس پہ تبجھو پڑے لوگ اس کو پسند کریں تو بڑی ریسرچ کری تو میں نے ان دنوں میں ایک نئی مشین ایجاد ہوئی تھی فوٹو گرافی کی اور وہ فوٹو فنیشنگ جو پہلے ایک مینے میں فوٹو دھول کے آتے تھے وہ پینتالیس منٹ میں فوٹو دھول دیتی تھی ایڈوانس مشین تھی وہ اتنی ایڈوانس تھی جاپان کی اور اس کے بعد جب وہ مشین کے لیے ہم نے ریسرچ کرا تو پھر مجھے جاپان بھی میں گیا بینک کی چھوٹی مصموک بینکری تھا اور ہم نے سوچا کہ نہیں اسی وزنس کو شروع ہم پوائنئرز تھے یعنی پہلی مشین یو ای میں تو مشین آپ نے کہاں سے لی مطلب وہ باہر جاپان سے جاپان سے مگایا آپ نے ٹھیک ہے جو پیسے تھے ہمارے وہ لگا کے کچھ بینک سے لے کے بہت اچھی طریقے سے یہ مارکٹنگ میں ہمارے وہاں پہ مس انڈیا آئی ہوئی تھی ان کو انوالف کیا تو پھر ہماری کمپنی ماشاءاللہ گلف نے اس خریج ٹائم میں بڑی مشہور ہوئی اور لوگ آتی تھے وہاں پہ مس انڈیا سے ملنے کے لیے جو ہماری پریس ان میڈیا پرموشنز تھی تو اس طریقے سے ہم نے نئے طریقوں سے بزنس میں اللہ تعالی نے بہت کامی ہوئی لیکن اس میں سب سے زیادہ کامیابی کہ جو ہوئی اس کی وہ ہماری والدہ کی دعائیں تھی والدہ کی دعائوں صحیح آج جو کچھ بھی ہم ہیں صحیح باتے صحیح باتے صحیح باتے صحیح باتے صحیح باتے بلکل جو لوگ اپنے پیرنٹس کی خدمت کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں ان کی دعائیں لیتے ہیں وہ بلکل ایسے ہی اختیار بیگ صاحب کی طرح بہت آگے جاتے ہیں زندگی میں اور میں سب کو یہی کہنا چاہوں گی اپنے ناظرین کو بھی کہ ہمیشہ اپنے پیرنٹس کی دعائیں لیں ان کا خیال رکھیں اور کامیاب ہوتے جائیں اچھا سر آپ ایک بات ہم سے شیئر کیجئے کہ آپ بزنس میں پھر سیاست میں پھر بہت کچھ آپ نے ماشاء اللہ کیا کالم نگار بھی رہے سب لیکن ایک مائن میں ہوتا ہے کہ اگر میں یہ سب نہیں کرتا تو میں یہ ہوتا اگر اختیار بیگ صاحب بزنس میں نہیں ہوتے تو کیا ہوتے پہلے تو ایک شبہ میرا بڑا ہے میں جو آپ بول رہی ہیں میں سارے شبہ لکھے 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 میں آگے آگے آپ سو کرتی جاؤں اور کراچی میں جتنے کانسل جنرل ہیں ان کا دین ہوں یعنی پریزیڈنٹ ہوں تو ڈپلومیٹک بھی کیریئر ہے میرا اور ڈپلومیٹس کی حیثیت سے یمن کا کانسل جنرل ہوں پاکستان میں میں اگر بینکر نہیں ہوتا میں اگر بزنس میں نہیں ہوتا تو کیا ہوتا تو یہ تو میوش سب نصیب کی بات ہوتی ہے لیکن میں میں انسان جب سٹڈی کر رہا ہوتا ہے سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں داکٹر بنوں گا انجینئر بنوں گا تو آپ کیا بننا چاہتے تھے سٹڈی کے بعد میں پہلے تو بینکر سے بھی پہلے میں اپلائی کیا تھا جی ڈی پوائلٹ کے لیے ائر فورس میں آپریشن میرا بھی کچھ تھے وہ کروائے یہ ہی بس ہم پوچھنا جائے تو وہ تھا ائر فورس کا پوائلٹ ہو لیکن وہ میں اس میں آگے جا کے کسی ٹیسٹ ویرہ میں وہ انہوں نے کہا کہ آپ کی ویرہ کورسل بین ہے اور یہ اوپر جا کے پھٹ سکتی ہے تو پہرحال اس نے نہیں ہوا جب بینک میں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایسے لوگ آتے ہیں ہیرانی ویرہ جنہیں سائن نہیں کرنا آتے وہ ہوتا لگا دیتے صحیح اور وہ وہاں پہ ملینز آف درم میں کھیل رہے ہیں ہم ہم تو بہت پڑے دیکھے پی ایج ڈی بینکر ہم ان کو سمجھاتے تھے کیا چیز بوک کی جائے مارکٹ کی کیا سچویشن ہے تو میں نے یہ سوچا کہ ان کے یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے دیکھو ان کو کہاں سکا لے گئے تو ہم بھی اپنی قسمت ہم بھی آگے جا سکتے ہیں ایسے لوگ جو مطلب ہم سے کم کالیفائیڈ ہیں اور زیادہ ہم ان سے بہت زیادہ پڑھ لے کر بھی اور ہم ان سے بہت زیادہ کام کر کے بھی ہم پیچھے ہیں تو ہم کیوں نہ آگے آئیں اور آگے آنے کی کوشش ملینز آنے جاتا ہے لیکن آگے جا کے جو جواب ملا جو دنیا سے سیکھا وہ آپ کے قابلیت آپ کا ذہانت یہ سب کچھ آپ کو کامیاب بزنس میں نہیں بناتی یہ تین چار چیزیں ہیں جن کا ایک مجموع اگر ہے تو زیادہ تر امید ہے کہ آپ کامیاب بھائیں پہلی اچھی تعلیم اور صحیح ڈائریکشن میں عملی اس کا استعمال دوسرا والدہ کی دعائیں اس کے بغیر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے تیسری چیز نیت نیت آپ کا اچھی ہونا صاف ہونا بڑا ضروری ہے ہم نے عربوں کا بزنس کرتے ہیں کسی کے سو روپے ہم نے آج تک نہیں لیا ہمارے کسی نے پچاس سو روپے نہیں لی صحیح بات ہے تو یہ نیتوں کا کھیل ہے یہ بہت بہت امپورٹن اور کہتے ہیں کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے اور اللہ تعالی بھی انہی لوگوں کو نوازتا ہے جن کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں تو ناظرین ہم یہی آپ کو بتانا چاہ رہے تھے آج جو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں اختیار بیگ صاحب ان کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کی خدمت کی لوگوں کی دعائیں لیں ان کی نیت بہت ساف ہے اور جب اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس سے بندے بھی راضی ہو جاتے ہیں تو دوسرا ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ قسمت کا بڑا ساتھ ہوتا ہے جب تک قسمت آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے قسمت بھی کہیں آپ پر مہربار ہیں ماشاءاللہ سے لیکن میں قسمت کو ذرا نیچے لے کر آتا ہوں جو چیزیں آپ کو بتلائیں وہ زیادہ میرے نزدیک اہم ہیں لیکن دیکھیں ابھی آپ پوچھ رہی تھی کہ آپ اور کیا چیز کرنا چاہتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے انسان بہت کچھ اچیف کر لیتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے مائن میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ بھی ابھی مجھے کرنا ہے اور ایسا بھی کاش ہو جاتا تو ایسی کوئی آپ کے مائن میں یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اور میں اس کا جواب یقیناً دینا چاہوں گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ زندگی میں مختلف مراحل آتے ہیں مختلف سٹیجز آتے ہیں آپ کی زندگی میں بھی آئے ہوں گے پہلا سٹیج جو ہمیں تھا وہ یہ تھا پیسے کمانا بہت اچھا لگتا تھا ملینز اف دیرام یا ڈالر ہوتے تھے اگاؤنڈ میں تو بڑا اچھا لگتا تھا ویلنشیٹ میں پروفٹس ہوتے تھے تو بڑا اچھا تھا اٹھا اٹھا کے دیکھتے تھے رات کو کہ بھئی ماشاءاللہ اسلام نے اتنے ملین پروفٹس کی ہیں پھر وہ شوق پیسوں کا ایک وقت آتا ہے ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے دے دیا آپ کو آپ نے دیکھ لیا پھر دوسرا شوق ہوتا ہے کہ پاور ہوا آپ کی ریکنیشن ہو آپ کی شورت ہو آپ معروف ہوں لوگ آپ کو اچھے نام سے جاننے لگے آپ کو بلکل وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فیس پورا کرا منسٹر بھی بنے وفا کی وزیراعظم کے مشہیر بھی بنے پیڈریشن میں بھی سب الیکشن جیت کیا ہے جو جو بھی خوائشیں ہوتی ہیں اچھا کامیاب ڈپلومیٹس بارا وہ بھی فیس نکل گیا پھر تیسرا فیس جو آیا وہ یہ تھا کہ جی ملک کے لیے کچھ کریں ملک کو کچھ واپس دیں جہاں سے اتنا کچھ ملا ہے پھر اس میں ہم جب گئے تو کولم رکھنا شروع کیا لیکچر جاتے ہیں بڑے بڑی انسٹیز میں دے کر آتے ہیں میک ای بیش فانڈیشن ہماری فیملی نے کھولی ہے وہ بچے جن کو ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں ان کی آخری خواہشیں پوری کرتے ہیں جی بلکل میک ای بیش فانڈیشن وہ ہم کر رہے ہیں اور ملک کے نام سے کافی ادارے بیرا ہیں جو ہم ماشاءاللہ پندر بیس سال سے کر رہے ہیں اس کا ذکر میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا وہ ایک شو آف اس میں لگے گا لیکن یقین کریں ان چیزوں میں جو سکون ملا ہے وہ پہلی دونوں چیزوں میں نہیں ملتا نہیں ملتا کیونکہ شہرت بھی مل گئی آپ کو دولت بھی مل گئی لیکن سکون آپ کو وہیں ملتا ہے جب آپ لوگوں کے خدمت کرتے ہیں اور اختیار بیک صاحب بہت زیادہ لوگوں کے خدمت کرتے ہیں فانڈیشنز ہیں اور لوگوں کی جو کینسر کے مریض ہیں ان کی وشیز بھی پوری کرتے ہیں آپ نے بہت ساری کامیابی حاصل کے زندگی میں ایسی سب سے بڑی کامیابی کونسی ہے ایسی بڑی اچیوپمنٹ جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں دیکھیں زندگی میں ہر روز آپ کو ایک اچیوپمنٹ کرنا ہوتا ہے نئے گول سیٹ کرتی ہیں پلائیف میں اور اللہ تعالی نوازتا ہے کیونکہ اس کے مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں سکتا میں اپنی والدہ کے ساتھ پڑا اٹیج تھا اور میں ان کو ہر سال عمرے پہ لے کے جاتا تھا رمضان میں اور رمضان کب انتظار کرتی تھی کہ بس رمضان آئیں گے تو پھر اختیار ہوں میں ان کے لئے میں نے وہاں پہ مروہ ٹاور میں ایک اپارٹمنٹ بھی لے لیا تھا جو حرم شریف کا حصہ تھا یعنی اس میں بیٹھیں تو حرم شریف میں تواف کرتے ہوئے سب لوگ نظر آتے تھے اور آزان ہوتی تھی تو اپارٹمنٹ میں آزان آتی تھی یا آز آتی تھی کیونکہ آپ وہاں بھی جو ہوگے نماز پڑھیں تو حرم کا حصہ ہوتی تھی ماشاءاللہ تو چودہ بار میں والدہ کو لے کے گیا ہوں تو ایک بار ایسا ہوا کہ ہم تواف کر رہے تھے تو ہمیں روک دیا گیا اور بادشاہ السلام آیا تو دوسرے ملکوں کے صفیر اور امبیسیدر وزیر آزم سب دوسرے ممالک کے آئے اور وہ خانہ کابہ کے اندر چلے گئے تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے کہ آج غسل ہے خانہ کابہ اور یہ لوگ غسل کے لئے بادشاہ صاحب آئے ہیں میں نے ایسی والدہ سے کہا کہ امی میری بھی خواہش ہے کہ میں کبھی خانہ کابہ میں جا کے غسل میں شریک ہوں میں اندر صدیق سکوں اور میں یہ بات بول کے بھول گیا اس کے بعد دو یا ڈھائی سال کے بعد ایسا ہوا کہ سعودی کونسلیٹ سے فون آیا کونسل جنرل میرے دوست تھے باقر اور اس نے کہا کہ بیگ صاحب آپ یمن کے کونسل جنرل اور آپ کا بھائی اشتیاغ بیگ مرکو کے کونسل جنرل دونوں ہمارے روائل مہمانیں غسل کابہ کے لئے ماشاءاللہ آپ جلدی سے پاسپورٹ لائیں اور ہم بیزہ لگا کے دیتے ہیں اور آپ کو دو دن بعد شاید جانا تھا اسے کہتے ہیں ماں کی دعائیں ماں کی دعائیں تو آسمان پھاڑ کے اوپر نکل جاتی ہیں اور وہ کیوں روک نہیں سکتی میں بھاگا وہاں سے والدہ کے میں نے پیر پکڑے میں نے کہا کہ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا ماں کی دعا میں اتنا اثر ہے میں تو بھول بھی کیا تھا پتا چلا وہ رات کو تاجد پر اٹھتی تھی تو میرے لئے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالی ہم دونوں بھائیوں کو اس لے کعبہ کی سعادت دے خانے کعبہ کے اندر جانے کی سعادت بہرال پھر ہم لوگ گئے اور وہاں پہ تمام بادشاہ اور بڑے بڑے سفیر سبائی وہ تھی تو جب وہ خوصلہ کے لئے ہمیں لے کے جا رہے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے حجر اسفت پر لے جا کے مجھے چوڑ دیا تو میں نے کتم سے چوننا شروع کرا دعائیں شروع کریں میں ہی سوچ رہا تھا یہ ہٹائیں گے کیونکہ وہ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں کسی کو رکن نہیں دیتے لیکن انہوں نے مجھے کچھ نہیں بولا بعد میں پتا چلا کیونکہ ہم شاہی میمان تھے لہذا ان کی گھڑ سی جورت نہیں تھی کہ ہم کو وہاں سے ہٹا سکتے پھر ہم سیڑھیوں سے چڑھ کے اوپر خانہ کعبہ میں گئے گیٹ پہ وہاں پہ ایک علشابی فیملی کا بزرگ تھے انہوں نے دعائیں دیں مبارک بات دیں میں عربی بول لیتا ہوں تو میں نے بھی جواب میں ان کو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کیا پھر میں جب اندر گیا تو میں پہلے گروپ میں تھا سترہ آدمیوں کے پہلا گروپ تھا شاید پھر دوسرا گروپ تھا پھر تیسرا میں جیسے اندر گیا تو میں ایک کونے میں جہاں ایک چوٹی سی چٹائی پڑی تھی اوپر حضور کے بڑھتان لٹکے ہوئے تھی اچھا ماشیلہ جل رہی تھی آپ کو زیارت نسیب ہوئی زیارت اندر جا کے میں وہاں گر کے میں نے دعائیں شروع کر رات کو جو میں نے دعائیں کی تھی جو میں لکھ کے گیا تھا بزنس کے لئے اور بہت ساری دعائیں بہنوں کے لئے ان کے بچوں کے لئے میں سب بھول گیا وہاں پہ آپ کا دل کی صرف دڑکن آ رہی تھی اور اللہ کا خیال اس وقت جو دعائیں آپ کے ذل میں اور ذہن میں آئی ہیں وہ میں کرتا رہا اور وہ اندیر میں تھا کسی نے دیکھا نہیں تو پہلا بیچ چلا گیا دوسرا بیچ آ گیا وہ چلا گیا تیسرے میں جب جانے لگے بند کرنے کے لئے تو انہوں نے دیکھا تو میں وہاں پہ تھا تو میں تین بیچ میں خانہ کعوہ کے اندر گر کے میں دعائیں کرتا رہا گڑ گڑاتا رہا کہ یہ تنی بڑی سعادت اللہ تعالی نے ہمیں میرے بھائی کو دیئے اور ماں کی دعائوں سے دیئے اور ماں نے آپ کی لئے دعا کی کہ میرے بیٹی کی یہ وش پوری ہو جائے اور یہ بڑی سب سے بڑی اچیفمنٹ یہی ہے کہ آپ ماں کی دعائیں لیں اور کامیان پھر ہمیں انہوں نے وہاں سے خانہ کعوہ کا ٹکڑا بھی دیا جو آپ دیکھ رہی ہیں پھر انہوں نے ہمیں ارک گلاب تھے اور ململ تھے جس سے اندر دھوتیں خانہ کعوہ وہ بھی دیئے اور آتر تھے وہ بھی دیئے اور وہ چیزیں میں سمجھتا ہوں میرے گھر میں جتنی بھی چیزیں اس میں سب سے قیمتی ہیں والدہ کی جب انتقال ہوا تو ہمیں خانہ کعوہ کا ٹکڑا ان کے ساتھ رکھا جب ان کو دفنا رہے تھے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ مجھے جتنی بھی سیکڑوں جو ہمیں ٹروفیز ملی ہیں عزاز ملے ہیں تمغے ملے ہیں خانہ کعوہ کی اندر جانا اور اس کے سعادت میرے ندیک سب سے بڑی تمغہ سب سے بڑی ٹروفی سب سے بڑی اچھیتمنٹ آپ بزنسمن تھے پھر سیاست میں آگئے تو سیاست میں آپ نے سوچا تھا کہ سیاست میں آنا ہے یا پھر ہاتھ ساتھ میرے بالکل بھی سیاست میں کوئی محوش ارادہ نہیں تھا اور بزنس میں اتنی مصروفیات ملک کے باہر ہم ایکسپنشن کر رہے تھے اسی بزنس میں اور پاکستان میں جب جو کچھ بھی کمایا تھا لے کر آئے تو سنتیں لگا رہے تھے پابلک لیمیٹیڈ کمپنیاں بنا رہے تھے بیک سپننگ تھا پاک ڈنم تھا پاک گرف لیزنگ کمپنیاں تھی یعنی ماشاءاللہ بہت بزنس ایکسپنڈ کیا تو خیال ہی نہیں تھا لیکن بین ازیر صاحبہ سے نائنٹی فور میں ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے وارڈ دیا سکسسول روائیول اپس ایک انڈسٹری نائنٹی فور میں پہلے سال مل جو بند تھا چودہ سال سے اس کو چلایا تھا وہ پہلے سال پروفٹ کیا تھا اور اس پہ ہمیں سائٹ اسوسیشن والے سراج سیری صاحب مرہوم اب نہیں ہے وہ میرے ساتھ کھڑے سے جب مجھے وارڈ مل رہا تھا تو بین ازیر نے پوچھا کہا ہمارے لوگوں کو بتائیں آپ نے کیسے کامیاب بیمار سنت کو ریوائیب کر آیا پھر انہوں نے بھلایا اپنے ٹیم کو میں نے انہوں نے پورا سمجھایا کیونکہ میری جو پی ایس ڈی کی تیسس تھی وہ تھی کہ پاکستان کی بیمار سنتوں کو بہال کریں تو یہ ہماری ملکی معاشرت کو ریوائیب کر سکتی ہیں یہ صرف جو بند ہیں اس میں یا تو مینجمنٹ ناکارہ رہی ہے یا لوگ اور انوائسنگ کر کے پیسے نکال چکے ہیں تو ان کو اگر صحیح کر دیا جائے تو ہر چیز تو وہاں ہے تو وہ بڑا پسند کیا گیا اس کے بعد میں ان کے قریب آ گیا جتنے دوروں پہ وہ گئیں سولہ دوروں پہ گئیں تھی دو جب وزیراعظم تھی چودہ میں مجھے لے کے گئیں اور یہ نیچے بکلٹ ہے اس میں نام چھپتا جب آپ وزیراعظم صاحب کے ساتھ جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں میں مشیر بھی رہا وزیراعظم کا مشیر تھا ہم نے پہلی ٹیکسیل پالیسی دی تھی دو ہزار نو دو ہزار چودہ کامیاب سنتکار بھی رہے ہیں اختیار بک صاحب اور ہم سے آج شیئر کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی ملاقات ہوئی بن عزیر صاحبہ سے اور پھر کس طریقے سے وہ سیاست انہوں نے جو مجھے الیکشن لڑنے کو کہا بڑا منع کر رہا تھا تو امین فہیم رضا ربانی اور دوسری لوگ سینئر سب تھی انہوں نے کہا بی بی کو نانا کریں آپ اس کو لڑیں تو ایک الیکشن میں دو ہزار اٹھ والے جیت گیا تھا آپ کو پتہ ساڑھ ہزار بوٹ لیا تھے لیکن امکیم ان زمانے میں پاور میں تھی انہوں نے سب ریزلٹ بھیرا بدلا اور پھر ہماری جو سیٹ جیت گئے تھے رکلر ہو گئی تھی وہ ساڑھ ہزاری صاحب نے کہا انہیں ہمیں دینی ہوگی کیونکہ ہم ان کے ساتھ مخلوق حکومت بنا رہے ہیں اخلاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ یا جہتی کا حساب کر رہے ہیں ملکہ حکومت امکیم نے اور پی پی بی نے بنائی تھی میں نے ایک سیٹ کی قربانی تھی پارٹی کے لیے جس کا مجھ آج بھی دکھ ہے لیکن بینظیر صاحبہ کی یہ خواہش تھی کہ بلا والا اس کی سیٹ میں جیت کی ان کو دوں اچھا ماشاءاللہ پھر آپ جیتے یہ تو سیٹ جیت کیا دے لیکن ان کو سلنڈر کرنا پڑا ہمیں خوشبک شجاعت ان کی طرف چیتے ہیں امکیم کے ساتھ تو بہرحال سیاست بڑی روتلس ہوتی ہے بہت ظالم چیز ہے سیاست اور انہوں نے ہمارے بڑے لیڈر جو ہیں وہ ہم سے چھین لیے شہید بن ازیر بھٹو اتنی ذہین اتنے قابل پوری دنیا میں ایک بڑی لیڈر نام تھا جن کے ساتھ میں نے کام کرا اور مجھے اگر پسند کرتی تھی یہ اب مطمئن تھی اور مجھے آگے رکھتی تھی اور مشاورت میں مجھے اہمیت دیتی تھی تو یہ میرے لیے بڑی عزاز کی بات تھی اچھا بزنس سے سیاست کا سفر کیسا رہا آپ کا دیکھیں اب تو یہ ہے کہ آپ دو چیزیں ساتھ تقریبا نہیں کر سکتے اور میں نے بھی دو ادھار آٹھ کے بعد جو ہے وہ کوئی الیکشن الیکشن حالانکہ مجھے پچھلے بار بھی الیکشن میں بلاون صاحب نے اور زہداری صاحب نے آفر کی اور ابھی ایک ہفتے پہلے بلاون صاحب نے مجھے بلاون اس میں بلا کے اور کوئی اہم ذمہ داری دینے کی بات کی تھی تو وہ ابھی مناسب نہیں ہوگا ابھی میں شیئر کروں کیونکہ وہ ابھی باتشیت کے مراحل میں ہے لیکن یہ ہے کہ میں عوام کے ساتھ ایک قریبی رابطے میں رہا ہوں اور یہ ہلکا این اے ٹو ففٹی جہاں آپ بیٹھی ہوں یہ کلیفٹن ڈیفینس کا یہاں کی ایک ایک گلی میں میں گیا ہوں اور ایک ایک بندہ مجھے جانتا ہے کیونکہ سیاست آپ ڈائنگ رو میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے یہ تو گراس روٹ میں جا کے ان میں بیٹھ کے ان کے گلے لگ کے ان کے مسائل سمجھ کے پھر آپ ان کو ایک ایک لیڈر کو اب جو ہے وہ عوامی ہونا بہت ضروری ہے تب ہی آپ کی سیاست چل سکتی ہے اور آپ سیاست میں رہ سکتے ہیں اور ایک نام بنا سکتے ہیں اگر آپ نے صرف بیٹھ کے باتیں کرنی ہے اور صرف جو ہے سیاست میں صاحب سترہ رکھنا ایک بہت بڑا آٹ ہے ہم نے اتنے حکومتوں اتنے وزیر عظم کے ساتھ کام کیے اور اللہ کا کرم کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہر چیز ہم نے صاحب ستری رکھی ہے کوئی ایسی چیز کرپشن ویرہ میں ہم اللہ نے بہت نوادہ ہے تمہیں کسی چیز کی ضرورتی نہیں ہے اب تو جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ مل پاکستان کو جو بابا قوم نے خواب دیکھا تھا ایک ذرہی سنتی پاکستان اور جو ہم نے پورے دنیا کی کک سب دی لائف سے سیکھا ہے وہ ہم پالیسی میکر ویک انٹریوز کے ذریعے ہم یہی پالیسی ہم بتلاتے ہیں کہ آپ بنا کے دوسرے قوم کہاں سے کہاں پہنچ گئیں صحیح بات اور ہم ابھی تک جدو جہد کر رہے ہیں تو سٹرگل کر رہے ہیں تو کوشش یہی ہے کہ تنقید نہیں بلکہ تعمیر کی جائیں وہ چیزیں شیئر کی جائیں پاکستان کو ملک کو آگے نہیں لے کر جائیں گے ہم سب کو ملکے آگے لے کر جانا ہے کچھ اچھا سوچیں گے کچھ اچھا کریں گے تو ہی ملک ترکی کر سکتا ہے آگے جا سکتے ہیں معیشت بہال ہو سکتی ہے سیاست اچھی ہو سکتی ہے ملک میں بہتری آ سکتی ہے اچھا ایک زبردست سوال میرے ذہن میں آیا ہے آپ کی سیاست کو لے کر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ ما شاء اللہ پیپلز پارٹی میں ہیں اور آپ کے بھائی اشتیار بیگ صاحب وہ ہیں مسلم لیگ میں اور دونوں بھائیوں میں محبت یک جہتی پیار اتنا زیادہ نظر آتا ہے اور پارٹیز الگ الگ ہوتی ہیں اس کی کیا بجائے دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ بلکل صحیح ہے کہ اشتیار اور میں آپ کے مسکرات بڑی مانے خیز تھی اور بہت محبت ہے دونوں بھائیوں میں لیکن پارٹیز الگ الگ یہ سوال کریں گی لیکن میں اس کو بضاحت دینا چاہوں گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر شخص کا بنیادی حق ہے کہ وہ جمہوریت میں جس سیاسی جماعت کو پسند کرے یا جس سیاسی لیڈر کو پسند کرے وہ اس کے ساتھ ہو اور یا اس پلیٹ فارم سے کنٹریبیوٹ کرے اشتیار صاحب نے مسلمی بنون سے ایک رشتہ جوڑا ہے اور ماشاءاللہ بہت کم وقت میں وہ نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب ویرہ سے بہت قریب ہی آگئے ملقاتیں ہوتی ہیں وہ یہ آتے ہیں تو اشتیار کے آتے ہیں اور میٹنگیں ہی رہا ہوتی ہیں اور بزنچ منوں ویرہ سے ملقات میرا اللہ تعالی کا کرم ہے کہ نائنٹی فور میں میں سیاست میں آیا تھا بی بی کے ساتھ اور اب آپ دیکھ لیجئے کوئی اٹھائیس تیس سال ہو گئے ہیں میں پی بی بی کے ساتھ رہا ہوں ایک انچ در سے ادھر نہیں ہوا صحیح اور مجھے فخر ہے کہ میں اسی ایسی جماعت سے تعلق میرا اچھے ایک بات جہاں سے ہم نے شروع کی تھی دونوں بھائیوں میں بہت محبت ہونے کے باوجود پارٹیز الگ الگ ہیں تو کبھی اختلاف ہوا ہے کہ بھائی اپنی پارٹی کو آپ نے سپورٹ کیا ہو اور آپ کے بھائی نے اپنی پارٹی کو سپورٹ کیا ہو تو وہ ہم سے شیئر کریں میں تقریباً ہر دوسرے تیسے دن ٹی بی کے چینلز پہ ہوتا ہوں جی بلکل اور جو مسلمی قنون کی وہ ایشیوز ہیں جو میں سمجھتا ہوں تنقید کیے جا سکتے ہیں یا ان کے دور حکومت میں معاشرت میں جو میں سمجھتا ہوں غلط پالیسیاں تھی میں ان کو ٹی بی پہ اجاگر کرتا ہوں ٹی بی پہ بحث کرتا ہوں اور اجتیاق جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی نہیں اتراز اور تنقید اور ادھرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں لیکن ایک دائرے میں رہ کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر فیکس ان فیگر ہیں کوئی بھی حکومت پرفیکٹ نہیں ہوتی ہر حکومت میں خامیاں بھی تھی ہیں ہر حکومت نے اچھے کام بھی کی ہر حکومت نے کتائیاں بھی کی لہٰذا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہماری حکومت ستی ثابتری تھی یا آپ کی حکومت جو ہے بلکل پرفیکٹ تھی لیکن بھی ماننا چاہیے غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور دوبارہ اگر اللہ تعالی چاہتے ہیں تو غلطی نہ دورائی جائیں یہ مقصد اگر ہے تو کوئی برا نہیں اور اشتہاک کو میں اکثر یہ بس میری جو ڈر رہتا ہے وہ ایک چینل پہ ہم دونوں ساتھ نہ بٹھا دیے جائیں تو پھر وہ ذرا سا جذباتی ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ایسے موقع بہت کم آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں لیکن میں اس بات پہ نہ ناراض ہوں نہ مجھے کوئی اتراز ہے آئی ویش ام گوڈ لکھ لیکن میری پارٹی جو ہے وہ مجھ سب سے زیادہ دل سے خریب بھی ہے عزیز بھی ہے اپنی پارٹی ہے تو پھر اور شہید بنیدر پٹو صاحبہ کی ساتھ جو وقت گزارا اور جو انہوں نے عزت مقام دیا اور ٹریننگ دی جو سکھایا وہ میں سمجھتا ہوں سو سال بھی کسی اور لیڈر کے ساتھ میں رہتا تو میں نہیں سکھ سکتا تھا بلاوال صاحب نیکس ویک ہمارے گھر پہ آ رہے ہیں ڈینر پہ اور تمام بزنسمنوں کو انہوں نے کارپریٹ سیکٹر ملٹی نیشنل سب کو بلایا ہے تاکہ وہ ملکی معاشرت کے بارے میں بات کریں اور لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں آنے کے لیے وہ کہتے ہیں ہمیں ضرور بلائیے گا تو یہ ہے میں نے تو اپنا بزنس فورم کا میں صدر بھی ہوں پیپلز بزنس فورم کا تو یہ ہم سب چیزیں بہت آٹھ ہے کہ آپ اپنے اپنے جو نظریات ہیں جو اصولی طور پر ان کو ساتھ لے کے چلیں اور دوسروں کے احساسات اور نظریات کا احساس کریں اس طرح سے اگر آپ چلتے ہیں میں مجھے نہیں یاد کہ میں پچھل بیس سال سے ٹی وی چینل سے میں آ رہا ہوں میں نے زور سے بھی بات کیوں کسی کے کیونکہ میرا یہ حق ہی نہیں ہے کہ میں کسی سے زور سے اس بنیاد پر بات کروں کہ وہ دوسری سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے اچھا پاکستان کی معیشت کو اب آپ کہاں دیکھتے ہیں دیکھیں پی ٹی آئی کے حکمت میں تو بیڑا غرق ہو گیا ہے پی ٹی آئی میں آپ دیکھیں مہنگائی دیکھ لیں آپ جو حالت ہے یہ غریب آدمی کی بھی میں نہیں سمجھتا کیس سے زیادہ ابھی پھر دوبارہ منی بچٹ آ رہا ہے اس میں دوائیوں پہ سیل ٹیکس نہیں تھا اب لگایا جا رہا ہے تو سترہ پرسنٹ تو دوائیاں مہنگی ہو جائیں گی کھانے پینک ایشیاں جس پہ ایک ٹیکس کی چھوٹ تھی سیل ٹیکس نہیں تھا ماف تھا اس پہ بھی سترہ پرسن سیل ٹیکس لگ رہا ہے تو ایک سو کیسٹ عرب روپے یہ دوائیوں اور فارنگیسٹیکل خام مال پہ سترہ پرسنٹ سیل ٹیکس لگا کے حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک سو بارہ روپے مشینری اور کھانے پینک ایشیاں کی ایمپورٹ پہ لگا رہے ہیں پیٹرولیم ڈیبلکمنٹ لیوے لگایا ہے تین سو تین تالیس ارب روپے کا ساڑھے تین سو کا تقریباً وہ ہر مہینے چار روپے پیٹرول پہ بڑھے گا اور جب اٹھیں گے صبح تو چار روپے بڑھ چکا آئیم ایپس ایگری کیا ہے روپی کے دیکھیں کہاں پہ چلا گیا ہے تو یہ سب چیزیں مہنگائی لائے رہی ہیں اور یہ کھانے پینک ایشیاں پہ جب مہنگائی آتی ہے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوتی ہیں ایک عام آدمی ہٹ ہوتا ہے لہٰذا میری یہی روکویسٹ ہے کہ زراد کے شعبے کو بحال کریں تاکہ ملک میں ہم یہ سب چیزیں خود پیدا کر سکیں گیہوں ملک میں پیدا ہوتی تھی شکر ملک میں پیدا ہوتی جامل ملک میں پیدا سیاست پہ تو بہت بات ہو گئی لیکن ہم صرف سیاست پہ بات کرنے نہیں آئے آج آج ہم اپنے ناظرین کو بتانے آئے ہیں کہ اختیار بیق صاحب اپنی پرسنل لائف میں کیسے ہیں کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اپنا دن کیسے گزارتے ہیں فیملی میں کیا کیا ہوتا ہے وہ سب آپ ہم سے شیئر کیجئے نیکھیں بڑی کلوز فیملی میری ہے اور ایک چیز ہوتی ہے دنیا میں اس کا نام ہوتا ہے فلسفہ حیات یعنی جینے کا فلسفہ وہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں جو جینے کے صحیح فلسفہ سمجھ جاتے ہیں اس میں بیلنس ہوتا ہے بزنس کو بھی بیلنس کرنا ہے گھر کو بھی بیلنس کرنا ہے معاشرے میں بھی آپ کے جو ذمہ داریاں وہ ادا کرنی ہے تو یہ وہ ذمہ داریاں جو ہم نے سمالی ہوئیں ان سب میں آپ نے انصاف سے کنٹریبیوٹ کرنا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے بڑا اورگنائز آدمی ہوں میں فوجر پہ اٹھتا ہوں والدہ کو ابھی میں ہر روز قرآن شریف بکشتا ہوں پڑھ کے معنی کے ساتھ اور صبح آفیس میں میں نو بجے وہ تو میرے سیکرٹری لیٹ آتے ہیں کبھی سوا نو آتے ہیں کبھی نو دس پہ آتے ہیں میں اپنا کام شیڈول چلتا ہے میرا اس کے ساتھ سے اور سولہ سولہ گھنٹے بھی کام کیا ہے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بھی کام کیا ہے جب جا کے آج یہاں تک پہنچیں اور اب بھی میں ماشاءاللہ شام میں آنے کے بعد دوبارہ سوٹ بدل کے پہ یہ شادیاں ڈپلومیٹک فنکشن اور باہر کے آئے ہوئے وزیٹرز بس وہ اس میں میں نکل جاتا ہوں تو یہ زمداریاں ہی جنہیں باہر ہیں میری شادی جو ہوئی تھی وہ رینج مریج تھی میرا یہ ہوا کہ فوٹو میجک جب میں شروع کیا تو وہاں پہ ہم نے ایک فیشن شو سپانسر کیا تھا جس کو مس انڈیا نائنٹین ایٹی ٹو اس کا نام تب بیٹی او کارنر وہ لیٹ کر رہی تھی بہت حسین لڑکی گرین آئیز اور چھول اور تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ہماری فوٹو میجک جوائن کریں میں جنہوں میں چاہتا تھا فوٹو میجک راتوں رات آپ یہ معروف ہو جائے فوٹو میجک چاہتے تھے یہاں پہ وہ مس انڈیا میس انڈیا سے جب تعلق کیا تھا اس وقت تو فوٹو میجک کیلئے کہا تھا لیکن پھر ہماری دوستی بہت بڑی اور ہم ایک دوسرے کو پسند بھی کرنے لگے لیکن میری بہنیں جو دبائی میں تھی انہوں نے والدہ کو بتلایا کہ بھائی جو ہیں سب سے بڑا خطرہ امی کو جو تھا وہ مسلم نہیں تھی تو والدہ ہماری جو ہیں وہ بڑی مذہبی اور خاندانی اور یہ سب چیزیں ان کے لئے بڑی امیت تھے تو انہوں نے جب یہ سنا تو پھر بلا کے یہاں پہ انہوں نے ایک میری بہن تھی شیرین آفرین سینڈ جوزف کالیج میں پڑھتی تھی تو ان کی سہلی تھی نورین ہاں اس کو دکھا کے پھر شادی کر دی لیکن میں والدہ سے اتنی محبت اور عزت کرتا تھا اعترام کرتا تھا کہ میرے مجورت نہیں تھی حالانکہ میں بہت گلٹی فیل کیا میں نے وہ دل بھی دل گیا پھر وہ کہتے ہیں کہ بلاخر اس طرح دل ٹوٹ گیا جی تو یہ ایک کامیابی ناکامی جو آپ شروع سے پوچھنا چاہیے تھیں وہ میں نے تفصیل سے آپ کو بتلا دی اور مانا کہ یہ بلکل زندگی کا ایک چند پنے جو تھے وہ اس چیز پہ بھی ہیں لکھے ہوئے لیکن نصیب کچھ اور کہتی تھی لہذا وہی ہوا لیکن میں اللہ تعالیٰ کا بڑا مشکور ہوں کیونکہ نورین is a wonderful wife میرے تین بچے ہیں میرا ایک بیٹا ہے وہ مہربیک اس نے ہاورٹ سے بزنس سکول سے پڑھا ہے بوسٹن سے اور بزنس میں میرے ساتھ اب جوائنڈ کیا امریکہ سے باپس آیا اور دو بیٹیاں انم اور حیاء دونوں کی شادیاں ہو گئی ہیں اور اب میں نورین ہے امیر اور اس کی وائف کے ساتھ and she is a نورین کے ساتھ بچ زندگی گزار رہے ہیں امیر کی بیٹی ہے سلین اس کا نام اور انم کا بیٹا ہے زیان اور علینا تو بسیئے اب گھر پہ آتے ہیں تو اب ایک ڈیفرنٹ لائف ہو گئی لیکن میں بہنوں سے بھی اتنی کلوز ہوں میری چھے بہنے تھی ماشاءاللہ اچھا بائیف کے آپ کی جہاں بات چل رہی ہے انہوں نے اتنا ساتھ دیا آپ کا اور آپ ماشاءاللہ اتنی مصروف شخصیت ہیں کہ پورے دن آفس کے بعد ساری چیزوں کو ٹائم دیتے ہیں تو گھر میں اتنا ٹائم دے پاتے ہیں کبھی بائیف کا آپ سے شکایت دے نہیں ہوئی پہلے تو نوروین نے میرے ساتھ ڈیوٹی سمجھ کے یہ کام کرتی تھی پہلے میں شام میں آتا تھا تو ہمارے شیڈول پہلے آتا ہم دے دیتے ہیں کہ کہاں کہاں جانا ہے کہاں گفٹ لے کے جانا ہے کہاں شادی میں پیسے دینا ہے میں بڑا آرگنائز ہوں تو وہ تیار ہوتی تھی مطلب وہ ہوم منسٹر ہیں ہاں لیکن اب زیادہ پرانی بات نہیں ایک دو سال ہوا وہ اب کوئی خاص اگر ویڈنگ ہے یا خاص کوئی ایسے فنکشن ہے تو تھوڑی سی زبردستی کرنی پڑتی تو جاتی ہے لیکن میری ڈیوٹی وہی ہے جو میں شام میں نکل کے وہی بارہ ایک بجے آتا ہوں کیونکہ جب کوئی مجھے انوائٹ کرتا میں نہ جاؤں دوسرے دن ریگریٹ لیٹر بھیجوں وہ میرا ہاتھ بہت ہیوی ہو جاتا مجھے نہیں اچھا لگتا آپ کی پرسنیلیٹی آپ کے خوش نزاجی اور یہ ساری چیزیں تو ہم پہلے ہی ناظرین کا بتا چکے ہیں کہ بہت محبت کرنے والے ریسپیکٹ کرنے والے افتیار بیگ صاحب کہ آپی لوگوں نے سب اتنا پیار محبت یہ مان دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ قرض ہے آپ لوگوں کا جس کو اتارنے کے لیے منیمم جو میں کر سکتا ہوں وہ اچھے اخلاق کے ساتھ آجیزی کے ساتھ آپ لوگوں سے ملو آجیزی بہت زیادہ ہے اور انسان کی کامیابی کا ایک بڑا راز یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں آجیزی ہو انکساری ہو اچھا بتا رہے تھے بہن بھائی ہاں میرے بہنشل اچھے بہنیں ہیں سب سے بڑی بہن پروین ہے جو دبائی میں ان کے آزبن بینکر ہوتے تھے میرے ساتھ دوسری یاسمین ہے وہ ہیوسٹن میں ان کے آزبن ڈاکٹر آزم ملی بیگ ڈاکٹر صاحب ہیں پھر تیسری میری بہنیں نسرین ان کے وہ بھی دبائی میں ان کے آزبن ایسے متائر پروفیسر ہیں وہ اور چوتھی آپ کو شیرین بہجی ہیں جن کا آزبن سلیم یوسف جو کرکٹر بکٹ کیپر اور بہت اچھا ٹیس پلیئر ہیں اور پھر آفرین کا تو آپ کو پتا ہے جو حادثہ ہوا اس کے بعد تو یہ میری چھے بہنیں ہیں اور بھائی میں اور اشتیاک اچھ اتنی محبت بھائیوں میں ماشاءاللہ نظر آتی ہے تو بچپن سے اتنی محبت تھی یا پھر آجتا کام کرتے ہوئے دونوں شروع میں تو لڑائیاں اور آئیاں بہت ہوتی لیکن جب مچورٹی آئی اور آپ نے دیکھا میری والدہ کیا تھی ایک اور ایک گیارہ ہوتے گیارہ ہوتے دو نہیں ہوتے گیارہ ہوتے تو میں نے پھر اور اشتیاک نے بھی اب دیکھیں ہمیں سولہ سال ایکسپورٹ ٹروفی ایوارڈ سپیشل میریٹ ٹروفی ایوارڈ ملا ہے اپی سی آئی میں جو پریسیڈنٹ دیتے ہیں یا پرائم میسٹر دیتے ہیں اس سے کم پر نہیں دیا جاتا ہے تو آڑ بار اشتیاک نے جا کے وصول کیا ہے آڑ بار میں گیا ہوں سولہ بار میں بھی کر سکتا تھا بارہ بار ہوں آپ چیئرمن ہیں تو میں وائی چیئرمن ہوں بیک گروپ کا تو یہ خیال رکھنے پڑتے ہیں فیملی کو ان باتوں سے دور رکھنا پڑتا ہے بزنس سے اور ان کی کوئی عدیقار نہیں ہے کہ وہ بزنس مٹاں گڑائیں ان کی اپنی زندگی اور شوشل لائف کے لیے جو چاہے وہ حاضر ہے تو آپ کو سمالنا پڑتا ہے یہ جو امپائر بنائی ہے یہ ٹوٹے پھوٹ نہ جائے اور پھر آنے والی نسل جو بچوں کے بھائی ہیں سومہر اور شیاب کا بیٹا عمران ہے انہوں نے دیکھنا ہے یہ ایک رول موڈل کامیاب رول موڈل تو اس کو اپنائیں اور ایک چیز میرے والی صاحب کہتے تھے جس سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے وہ کہتے تھے غرور کا نام ہے غرط بس جب انسان میں غرور آتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا راستہ نیچے کی طرف جا رہے تو وہ تو کبھی آنا نہیں تو کبھی بھی بس آپ لوگوں سے میرے جو ویورز نے یہی ریکویسٹ آج جوڑ کے کہ آجزی خدا رب پیدا کریں اور غرور کا نام غرط جو ہے وہ ایک آزمایا ہوا آزمایا ہوا جو ہے کال ہے اللہ نہ کرے یہ کبھی کسی کے اوپر آئے یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہی چھوٹی چیزیں انسان کو بہت بڑا بنا دیتی ہیں اور ایسے ہی لوگ جو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں وہ اختیار بیک صاحب کی طرح ایک بڑے دیکھیں اگر آپ میں اللہ تعالی نے نوازہ ہے آپ کو بہت ایک عزت مقام مرتبہ دیا ہے اس میں آجزی اگر آ جائے تو وہ سب چیزیں بڑی حسین ہو جاتی ہیں اس میں آجزی اینڈ میں اگر نہ ہو مغرویت کا الیمنٹ آ جائے تو دونوں تینوں چیزیں جو اوپر والی ہیں وہ اگلی ہو جاتی ہیں بسورت لگتی ہیں وہ اچھی نہیں لگتی آپ ایسا کوئی واقعہ ہمیں سنائے جو آپ کی زندگی کا بہت بھرپور مزے دار اور ایسا واقعہ ہو جو آپ کبھی بھولتے نہ ہو دیکھیں واقعہ تو یادیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جوڑی ہوتی ہیں اور حسین یادیں تو یہ سرمایہ ہے ہمارا لیکن یہ ہے کہ اس میں میں کون سا واقعہ آپ کو بدلاؤں میں تو گھم پھر کے ایک تو میرے نزدیک وہ آجاتا تھا غسل کعبہ کا جو وہ سب سے بڑا میرے نزدیک ہے لیکن ہاں لیکن اس کے باوجود ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کروں گا بولنٹر آئی میرے پاس کہتے ہیں اس کی خواہش یہ ہے کہ یہ پیڑ بھر کے کھانا کھانا چاہتا ہے اچھا تو میں نے کہا کب سے نہیں کھایا انہوں نے کہتے ہیں نہیں کھا تو رہے ہیں لیکن ایک پلیٹ ہوتی ہے اور اس کی والدہ اب یہ پورا کھایا نہیں ہوتا ہے تو اس سے پلیٹ لے کے دوسر بہن بھائیوں کو دے دیتی ہے تو یہ چھن جاتا ہے اس کا پیڑ بھرا نہیں ہوتا ہے اور دوسرے اس کی خواہش یہ تھی کہ پائیو سٹار ہوتل میں کھانا کیسا ہوتا ہے وہ سونے کے ورق لگے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ اس کی آخری خواہش یہ تھی کہ ایک بار میں پائیو سٹار ہوتل میں کھانا ہوتا ہے تو وہ دن ہم نے موونگ پک مک ٹیبل بک کرائی اور اس میں ہم نے یہ بچے کو اور ان کے والدین کے ساتھ برنچ پہ ان کو انوائٹ کرا اس کے آسان سے ہم پوچھیں جو مہینے سالوں اور پتہ نہیں کتنے دن راتیں جاک کر اسے ایک دانے کو بنانے کے لیے جو رسک کا ایک دانہ بنتا ہے اور ہمارے موہ تک آتا ہے اس کو پیدا کرنے میں اس کی کیر کرنے میں وہ کتنا ٹائم لگا دیتا ہے اس کی اہمیت اس سے پوچھیں لیکن اس سے زیادہ میں کی وش کی جو خواہش تھی بچے کی کہ میں پیڑ بھر کے کھالوں تو آپ کو کیسا فیل ہوتا کہ آپ پھیک رہے اور وہاں خواہش آخری کہ میں پیڑ بھر کے کھا سکوں تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادتی ہے ہم لوگ کو عادت پڑ گئی ہے ہمیں اپنے اپنے روئیوں کو بدلنا ہوگی بے شر اچھا آج بڑا اچھا ایک میسیج دیا اختیار بک صاحب نے ہمارے اس پروگرام کے ثروع ہم اپنے ناظرین کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ رسک کی قرر کریں اپنے لوگوں کا خیال رکھیں وہ لوگ جو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا پاتے اگر ہم کسی شادی میں جاتے ہیں کسی ایونٹ میں جاتے ہیں تو جب ہم نکال رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ ٹائم ان چیزوں میں لگا کے کہ یہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں تو ایک دفعہ ان بچوں کا خیال کر لینا چاہیے ان لوگوں کا خیال کر لینا چاہیے جن کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا اتنا ہی خدا رہ کھانا نکالیے اتنا ہی لیجئے جو زائع نہ ہوں بہت شکریہ اچھا آج ہم بیگ ہاؤس میں ہیں اور اتنا حسین بلکہ میں اسے گھر نہیں کہوں گی میں تو اسے محل کہوں گی اور اس محل کو ہم وزٹ نہ کریں ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنا خوبصورت محل بنانے پر سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات کہ بہت پیارا مجھے نہیں لگتا کہ اس گھر سے زیادہ اس خوبصورت محل سے زیادہ کراچی میں کوئی اور خوبصورت گھر ہو تو ناظرین ہم آپ کو وزٹ کرائیں گے آج بیگ ہاؤس کا اور آپ کو دکھائیں گے کہ کتنا حسین یہ گھر بنایا ہے تو چلیے آئیے ہمارے ساتھ تینکیو آئیں جی آج بیگ ساہب ہمیں یون کی کافی پلانے والے ہیں تو وہ بندے گئی ہے تب تک ہم تھوڑی سی باتیں کر لیں گے ان سے اور فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں بیک ٹاول میں اچھے یہ کب بیک ٹاول آپ کو بنانے کا خیال کا بار ہے تینکیو آپ نے اچھے احفاظ بیک ٹاول کیے کہے لیکن میرے رشتیاب کی ہمیشہ سے یہ پلاننگ تھی کہ ہم اپنے ایک ہائی رائز بلڈنگ بنائیں بیک ٹاول کے نام سے جس میں ہمارے ڈیفرنٹ کمپنیاں جو ہیں ان سب کے آفیسز ڈیفرنٹ فلور پہ ہو اور ایک فلور جو ٹاول پہ لوگ سمجھ لیجئے وہ میرا رشتیاب کی چیئرنٹ سیکیٹریٹ ہو جس میں ہماری سیکیٹریز ہو میرا رشتیاب کے جو بیٹیں ہیں مہر بیئر بران بیک ان کے آفیسز ہو کانفرنس روم ہو تو باقی ستاف اکاؤنٹس پر آکا وہ تو صرف لوگ پہ ہو تو اس کے تہت یہ پورا ڈیزائن کیا گیا تھا اور یہاں پرائیویسی ہے یہاں پہ ہم سب سینئر لوگ جو ہیں وہ جیتے بھی آرنرز ہیں اور آپ کی پھائیٹ ہیں ہم اس کو کہتے ہیں شیئرن ویڈیریکٹرز وہ یہاں پہ اور ان کی جو جو اٹیش سٹاف ہے سب کا ان کی جو سیکیٹریز اور جو دوسرے سٹاف ہیں جو ان کی مسلک ہیں ان کی اٹیشت ہیں وہ یہاں پہ ہیں کشکوال موسم میں کبھی آپ کا کنگونانے کو یا سنگیں کو دل چاہتا ہے اور آپ جیسے سواتین کو دیکھ کے موسم کی اچھا لگتا ہے کوئی اچھا کا شیئر بول دیں سسین موسم کے لئے آنسوں میرے تھمجھائیں تو تم شوق سے جانا ایسے ہی میں کہاں جاؤ گی پرسات بہت ہے اللہ کیا بات ہے موسم کے حساب سے موسیقی